نظام ٹی وی کے سوڈیو سے میں ہوں ڈاکٹر شاہد سکلال نظر ڈالتے ہیں پروگرام عوام کی آباد پر لاہور کی ہر دل عزیز کاروباری و سماجی شخصیت روح روان فی سبیلیلہ منر ویٹر پلانٹ اور بسند پر پربندی لگوانے والے حجیم عمر نظام چشتی جو کہ خدمت خلق میں دن رات کوشہ ہیں انہوں نے ایمیو کالی سے جین منظر جانے والی سڑک پر جہاں چار ماہ پہلے گڑے کی ویسے ایک خاتون کی علاقت ہو گئی اور کئی حاصات ہوئے اور سبزی منڈی بادامی باغ پل کی دیوار اور اس کے ساتھ ساٹھ فٹ چوڑی سڑک کو اپنی مدد آب کی تحت بنوا دیا بادامی باغ کے علاقہ میں بجلی کے پول جو کہ بابڈا کی ذمہ داری ہیں ان کو فل کروا رہے ہیں تاکہ کسی کو کرن نہ لگے حاجی رمضان چشتی نہ کسی سے جندہ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی سیاسی پارڈی سے ان کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشندری کے لیے کام کر رہے ہیں اس وقت ہماری نظام ٹی وی کی انکل رابیان افضل پروگرام عوام کی آواز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی جی رابیان بتائیے گا اسلام علیکم ناظرین نظام کے پروگرام عوام کی آواز میں میں ہوں آپ کی میز بان رابیان افضل اس وقت میں موجود ہوں ایم ایو کالیج کے مین پر ایم ایو کالیج کے مین پر ہی ایک حادثہ پیش آیا اس حادثے میں ایک حتون جو تھی وہ موقع پر ہی ان کی دیتھ ہو گئی میرے ساتھ موجود ہے حاجی رمضان چشتی جو سماجی رہنما ہے اور مینر وارٹر پرانٹس کے روح روابی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کام کروایا ہے آپ کو ناظرین بتاتی چلوں کہ لاہور میں جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو حاجی رمضان چشتی اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر پہنچ ہی جاتے ہیں جی اس متعلق آپ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھڑا دس فٹ چوڑا اور نو فٹ اس کی چوڑائی تھی اور ڈیڑھ فٹ نیچے اور یہ ہے کہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی اے جی صاحب کا قریب دفتر ہے شیشن کوٹ ہے سیکری ایٹ ہے ایم ایو کالیج کے بلکل سامنے ہے اور اس میں لاکھوں انسان روز کے گزرتے ہیں ابھی یہ چند چھے پانچ چھے ماہ سے یہی اس کی حالت تھی جب میں دل سے گزرا تو پتہ چلا کہ ایک عورت جو اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں موٹر سیکل کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی جب جھٹکا لگا تو جب وہ گری اس کے گردگاں کا منکہ ٹوڑ گیا اسی وقت اور اسی وقت اسی جگہ پہ اس کی موت ہو گئی اور موت ہونے کے بعد بھی کسی افسر نے اس کا ایکشن نہیں لیا وہ ویسے کا ویسہ ہی ہے تو بعد یہ ہے یہ جن کے ذمہ داری ہیں ذمہ داری ہماری تو نہیں ہیں مگر ہمیں درد ہوتا ہے تڑپ ہوتی ہے کہ بھئی نہ کسی سے ہمچندہ لیتے ہیں نہ ہماری سیاست ہے مگر یہ ہمیں یہ اتنا ظلم ہوتا ہے یہ اس کی موت جو ہے اور روز کے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے اگر آپ اندازہ کریں کہ یہ درمیان میں ہے اس کا آپ دیکھیں روڈ جو ہے چلتا بھی تو درمیان میں ہے تو کوئی بھی انجان جس کو نہیں پتا جس کو پتا بھی ہے اس کی بھی گاڑییں ٹکر آ رہی ہیں روز تو اللہ کی مہربانی سے پھر ہم نے اس کو رات کو شروع کیا کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ تھی ساری رات یہاں ڈیوڈی تھی ہے اس کا پر کیا ہے اب یہ ماشاءاللہ کے فضل تک باندھو گیا ہے اب یہ گھیل ہے اب بھی رات ہمیں ہے کیونکہ سردی ہے تو یہ خوشک نہیں ہو رہا تو ہمیں ابھی لیٹے لے کے آ رہے ہیں تو اس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی گہرائی بتائیے گا گہرائی کی تھی جی اس کی کوئی سوا فوٹ گرائی تھی تو میں آپ کو اس کی تصویر دکھا دوں پہلے ہم نے اس کی تصویر اتاری ہے تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہاں شہرہ جو ہے وہ ٹریفک ہے تو کوئی بندہ بچ سکنا یہاں کہ یہ گاؤں تو ہے کوئی نہیں یہ تھر کا علاقہ تو ہے کوئی نہیں یہاں آئی جی صاحب گزرتے ہیں ڈی آئی جی صاحب گزرتے ہیں یہ سیکٹری ایڈ کے پسکل چند قدم پر سیکٹری ایڈ ہے اور رود وہاں سے گزرتے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ جو حشر ہو رہا ہے تو وہ جو دینی چاہیے جن کے ذمہ داری ہیں ہیں وہ اپنی ذمہ داری ہیں کیوں نہیں نبا رہے ہیں اور عوام کو دکھ دے رہے ہیں آپ بتائیے گا ریت اور مٹی وغیرہ کے بارے میں یہ کتنا لگ گیا یہاں پہ اس کا وہ خرچہ برچہ نہیں بتاتے وہ جتنا بھی لگیا اللہ کے نام ہے اللہ کو بندوں کے نام ہے ہمیں تو دیکھنا جو ہماری ڈیوٹی ہے ساری رات کے جاگے ہوئی ہم اس کو بنا رہے ہیں اب تک بندے مارے کھڑے ہیں تو انشاءاللہ یہ آج مکمل ہو جائے گا جی ناظرین یہ وہ گھڑا ہے جہاں پر حادثہ پیش آئے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہے جی ناظرین اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں سبزی منڈی جہاں پر حاجی رمضان چشتی نے پول کا کام بھی کروایا جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سبزی منڈی بدامی پاک کے پول کے پاس جہاں پر حاجی رمضان چشتی نے یہ دیوار بنوائی اور ساٹھ فٹ کا یہ جو ایریا میرا کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہے یہ بھی حاجی رمضان چشتی نے ہی بنوایا لہور میں عالمی میار کے ڈینٹل کلینک کا قیام ڈینٹل کنفیشن میں دانچوں کے ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہترین کلینک جدید مشینری اور علاہ سے لیس بہارشاہ روڑ جوڑے پل کینٹ میں واقعہ ڈینٹل کنفیشن کلینک آپ کی حدمت میں پیش پیش فون نمبر 042-366-34747